خبر رائیپور کے رامکشن کیئر اسپتال میں نشلکو دوتیا پرامرش کو آئیوزن کیا جا رہا ہے آئیوزن پتک بدوار کو دو بجے سے چار بجے تک کیا جائے گا یہ ان مریضوں کے لئے فائدی مند ہے جنہوں نے اپنے ہی کسی بیماری کا پہلے کہیں پرامرش بھیلے چکے ہیں اور اس سے سنتوشت اور سواست نہیں ہیں دوتیا پرامرش کے لئے مدیہ بھارت کی سب سے انبھوی ڈاکٹرز کی ٹیم رامکشن کیئر اسپتال میں یہ نشلکو سویدھا اپلپت کرا رہی ہے سو سیکنڈ اپینین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے برائیلری ڈاکٹر کو دکھایا اور آپ کے ذہن میں کچھ ایسے سوال ہیں جن کے جواب آپ کو نہیں مل پائے ہیں یا آپ کے دکھانے کے بعد آپ کو اور اس کے بارے میں کوئی جانگاری پراغ کرنی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کو بھی ایک بار ان کی صلاح بھی لے لیں کہ یہ جو ہے آپ نے ہم کو پھر سے سمجھا دیں یا اس میں اور کیا آپشنز ہیں اس میں اور کیا چیٹمنٹ کی اور کیا آلٹرنٹیوز ہیں اس میں تھرچ کیتنا آئے گا اس میں ٹائم کیتنا لگے گا بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی بار جب پیشنٹ کسی دکٹر کے پاس رہتا تو اس کو اتنی خیال نہیں آتے کہ ہم پوچھ لیں باگ میں آتا ہے تو یا تو وہ اسی دکٹر کے پاس واپس جاتا ہے یا پھر وہ سوچتا ہے کہ کسی اور دکٹر سے پوچھ لیں یہ ایک صرف ایک initiative ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دکٹر کو پانٹرڈک کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ فیسلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اور جا گروپ ہوئے آپ اس کی کو خیل سے سمجھیں the best part is کہ وہ نشلت ہے اور ایک ساٹھ ایک تاریخ مقرر کی گئی ہے ایک دن ہفتے کا اور سارے دکٹرڈ بیٹھیں گے تاکہ یہ بات دیرے دیرے سارے لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں جا کے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ہمارا initiative جو ہے ہم نئے سال میں سوچا تھا کہ کچھ ایسا کریں جو community کو بہت help کریں ساتھ ساتھ اس سے پیشنٹ کا awareness بڑھتا ہے اور education بڑھتی ہے اپنے disease کے بارے میں تو یہ ہمارا ہمارا جو دیش تھا وہ یہی تھا کہ اب time آ گیا ہے کہ ہم کچھ ایسی سیوہ کریں پیشنٹ کے لیے charges free اور سارے جو ڈاکٹرز آپ کے سامنے بیٹھے کے دیار experts in their feet آپ دیکھئے نمبرمنٹ ڈیویٹ